بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اہم خبریں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں پھر اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ عمران خان عوام کی زد بنتا جا رہا ہے اور یہ ہے کہ باز نہیں آرہے اب سات جون یعنی کل گرفتاری کا منصوبہ بنا رہے ہیں اس کی بہت تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران ریاض عدالت میں جو سمات ہوئی اس میں چیف جسٹس اور عمران ریاض کے وکیل کے درمیان جو باتیں ہوئیں اب وزارت دفاع کے پاس ایسی کون سی معلومات ہیں اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور فرانس سے سیدھا سویسلینڈ باجوہ صاحب پہنچ گئے اور سویسلینڈ میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں ہوتا گیا ہے کیوں لوگ جاتے ہیں اس کی پر پوری تفصیل معلومات آپ کے سامنے رکھتا ہوں ججز آڈیو لیکس کیس میں رانہ سناؤلہ کو فارق کر دیا جائے گا یہ بات آج ہوئی ہے پورے چانسزیں اس بات کے الیکشن کمیشن نے کھل کر سیاسی جماعتوں کی حمایت کر گی صاف میدان میں لندن میں نواز شریف کے موجود ہونے پر وہاں میڈیا نے اور جو ووچڈاگ انٹی کرپشن نے برطانی برطانوی امیگریشن پر بہت بڑے سوالات اٹھا لیے اس کی بات کرتے ہیں ایکانومی کی طبعی کی معلومات جیسے سن کر آپ سوچیں کہ شاید یہ چیلنج وزیراعظم جب عمران خان بنے تو وہ کیسے اسے ٹھیک کریں گے نو مہی کے حوالے سے مزید تفصیلات جس میں فالس فلیگ آپریشن نگران حکومت نے کس طرح مل کر کیا اور انگریزوں کے کتے نہلانے والے دیسی انگریز کس طرح شہانہ زندگی گزار ہے اس کے ایک جھلک بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اور سب سے پہلے لیکن عمران خان آپ کو پتا ہے کہ لاہورہ کورٹ میں ان کی آمد تھی بڑی ہائی سیکیورٹی تھی اس شاندار استقبال بھی وکلا نے کیا واپس چھوڑنے بھی گئے زل شاہ کے کیس میں انہوں نے زمانت جو عمران خان پر انہوں نے ڈال دیا زبردستی میں وہ اس میں لاہورہ کورٹ سے عمران خان کی زمانت تھی کنفرم بھی ہو چکی اب صحافی عظر صدیق صاحب نے ایک بات کی اور میرے پاس بھی اطلاعات ملتی جلتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک سال کی مدت میں اضافہ کرنے کا کھیل کھیلنا چاہتی ہے اس مدت میں اضافہ کرنے کے لئے دو تہائی اکسری ہے چاہیے پہلے اور جس طرح یہ خواتین کی عزت پامال کرنے کی دھمکیاں دے کر تحریک انصاف کے کارکن توڑ رہے ہیں اور تاکہ اسیمبلی کا دروازہ کھولا جائے اور یوں نئے اور پرانے لوٹے ملا کر یہ حکومت کو استنجا کروائیں حقیقت میں یہی بات ہے یہ مشورے نے خواجہ عاصف الرانہ سنولا اور فضل الرمان جیسے لوگ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کو دباؤ اتنا کرش کرو کہ یہ دوبارہ اٹھنا سکے نفرت ہے ان لوگوں کو عمران خان سے لیکن حکومتی پارٹی میں کچھ لوگ متفق بھی نہیں ہے زرداری کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت عمران خان سیاسی شہید بن چکے ہیں پاکستان کی تاریخ گوہ ہے کہ جب بھی کسی سیاستدان کے ساتھ یا عوام کے ساتھ ظلم ہوا وہ سیاستدان تو دور اس کی اولاد بھی سیاست میں فائدہ اٹھاتے رہے ہیں زرداری کی بیٹی معاف کیجئے گے بیٹا بلاول زرداری اپنے نانا اور والدہ کی ہمدردیاں آج تک وصول کر رہے ہیں نوازشی اپنی برزی سے جلا وطن ہوا لیکن مظلوم بنا اقتدار میں آ گیا یہ ہماری تاریخ ہے حکومت کی مدت ایک سال بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں لگتا ہے ان کی تیاری نہیں ہے فضل الرمان کہہ رہا ہے کہ مل کر تمام پارٹی ہیں الیکشن لگی سیاسی عوارہ پرندے دردر سے کٹھے بھی کیے جا رہے ہیں کس کو کتنا دانہ ڈالتے ہیں کس کو کس طرح کرتے ہیں ان کا ہوم برک کوئی نہیں ہے بات جو وہ صاف صاف مالکوں کو انہوں نے کہہ دی سہولتکاروں کے لندن پلان بلکل درست ہے اور جنرل رانی صاحبہ جو ہیں وہ بات کر رہی ہیں کنفرم کہ ترقی کا سفر نواز شریف کی واپسی سے شروع ہوگا کاروباری خاندان ہے خاندان کا ذربرہ آپ کو بتا ہے کاروبار کی ترقی کے لیے لازمی ہے اب وہ نہیں ہوگا تا نقصان تو ہوگا کاروبار بزنس ہے ان کا بہت بڑا آمدنین ہے لندن میں ملتی ہے کاروبار ان کا یہاں ہے والد پاکستان آئے بیٹے لندن رہے پیسے آنے جانے کے لیے ہنڈی منی لانڈرنگ چلتی رہے مقدمے تو کیا ہے آئین قانون عدلیہ یہ جب دوڑے موڑے طاقت ہے دبا دیکھ کریں جو دل میں کریں جنرل رانی جو ہوئیں اب کاروبار ان کا کاروبار لوٹنے سے ہے لوٹنے سے چمکتا ہے اور کمپنی کو دیکھیں میں حیران ہوں اپنے پیروں پر کلھڑی یہ سیدھی سیدھی یہ وردات دیکھیں حکومت برطرف کی انہوں نے بینظیر بھٹو کی بستریں کی تھی حمید گل کے ذریعے انہوں نے آئی جی آئی بنائی جا کے مرنے کے بعد ایک طرف نواز شیطہ ایک طرف قاضی حسین احمد تھا مذہبی چورا نے بھی بیچا بینظیر ملک دشمن گندی عورت مغرب کی عورت صدر فورڈ کے ساتھ نوست بھٹو کی تصویر بینظیر کی سکیٹ والی تصویر وہ فیملی الپنس حکانی صاحب میں سے چوری کی تھی انہوں نے بیق وقت ملک میں آٹھ بڑے شہروں میں جہازوں کے ذریعے لکھوں کی تعداد میں جمعہ کے دن پمفلٹ گرائے زیاء و لکھ عام کی پیٹی اس جہاز میں تھے اس کی جو پھٹ گئے اس جہاز پھٹ گئے پورے تین مہینے سولہ نومبر 1988 میں پیوز پارٹی نے اس سارے اتحاد کو ہرا دیا اور کتنے لوگ نراض تھے ظلم کتنا تھا میڈیا میں کردار کشی کی گئی سب کچھ کیا گیا انہوں نے عمران خان پہ چار گناہ سے زیادہ کیا لیکن عمران خان کو سیاسی شہید انہوں نے بنا دیا مظلوم بنا دیا تاریخ اس ستمگری میں دیکھتا ہوں کہ بینظیر بھٹو کا بیٹا آج ان کے ساتھ کھڑا ہے جو یہ کرتے رہے اور نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو دو اکیلی خواتین تھی تنہا مقابلے میں مضبوط ترین لوگ تھے عمران خان دنیا کے طاقتوار سیاسدانوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے اور انہوں نے سمجھے اکیلہ کر دی اس کے ساتھ تو بائیس کروڑ لوگ کھڑے ہوئے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگ بات بات پہ کہتے ہیں ایک دفعہ الیکشن آنے دو ایسے سے لوگ ہاتھ ملتے ہیں دھمکی منا دی الیکشن آنے دو میں ہی سوچتا اس سب سے بڑا مسئلہ جن کی سوچ سے بڑا ہے وہ دیکھیں وہ معاشی بہران میاں شریف مفتی محمود ذلفکار علی بھٹو ولی خان اپنی کبروں سے بھی اٹھ کر آجائے نہیں سکتا تو یہ نہیں کر سکتے کہ پچیس ارب ڈالر سال کے آخر میں نے دے سکتے کرزہ واپس چار ارب ڈالر پڑے ہیں وہ بھی مانگے تانگے کہ تیرہ اگست کو اسیمبلیاں ٹوٹنی ہیں ڈیڈ لائن سے الیکشن کی روس دیکھیں یہ بہران بنتا ہے بہت بڑا کوئی حکومت بس سے نکل سکتی آئی ایم افس میں تمام ادارے کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے غیر قانونی سٹائل میں حکومت کھڑی کریں گے معاشی دنیا آئی ایم ایف ای موڈیز بہت سارے ادارے کبھی تسلیم نہیں کریں گے میں کوئی دلیل دے سکتا ہوں دنیا کے تین ممالک میں ایسا ہوا والکہ زیادہ میں جہاں غیر قانونی حکومت انہوں نے کھڑی کی اس طرح تمام ادارے پیچھے ہٹ گئے ترکی دو ہزار دور میں معاشی بہران اتنا بڑا ہو گیا کہ تین دفعہ مارشلہ لگانے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ مجبور ہوگی کہ رجب تیر بردگان کو اقتدار دے دے کیوبا میں ہوا میکسکو میں ہوا ایکواڈور میں ہوا ارجنٹینہ میں مطلب پوری ایک لسٹ ہے جہاں میں نون سٹیٹ ایکٹرز جو ہے ڈیپ سٹیٹ والے ملک کو نہیں سمجھے اتخابہ ڈیپ سٹیٹ نہیں ہے تو سامنے آگے جمہوری حکونتے لانا پڑی نہیں آپ کو بڑے فیصلے کرنے بڑھتے ہیں پس ہلائی امیف کے پاس جانا ہے پیٹرول کی قیمت میں ڈبل اضافہ کرنا ہے جو حکومت میں آپ مقبول نہ ہو عوام میں تو عوام سڑکوں پر نکل کے انارکی پھیلتی ہے حکومت گھر جلی جاتی ہے یہ میرا اندازہ انہوں نے غلطی سے کر ایک سال بھی سوچا ایک سال بھی تو یہ خود عمران خان کی منت کریں گے ترلا کریں گے پیر پکڑیں گے واپس ہو یہ پیپر اور کاغذ پر لکھ لیں آبی شاکاج ان سے نہیں ہو سا شباز سپیڈ ایک سال میں پندرہ ہزار روپے مجموعی قرضہ کتنا چالیس عرب روزانہ کی بنیاد پر ٹوٹر قرضہ ٹھاون عرب سے اوپر چلا گئے لیکن دوہزار چوبیس پچیس اور چھبیس تین سالوں میں لگتار انہوں نے پچیس عرب پچیس عرب پچیس عرب پچیس عرب انہوں نے واپس کرنا ہے پڑے کتنے ہیں چار عرب چین نے کچھ رکھوایا ہے کچھ سعودی عرب مجھے وہ فارمولہ بتا دے دنیا کا کوئی سیاستدان میں شیدان حسابدان راکٹ سائنٹس میرے سامنے کے یہ کیسے کر سکتے ہیں یہ نممکن ہے مغرب کی منظورینوں نے بظاہر لے لی سفارتی وہ کر رہے ہیں لابنگ کے لیے بلاول کو ایک سال میں بیتالیس دورے ایسے ایسے موالے کے نام ہی نہیں سنا وہ جیسے شباشی باتوں سے عام بڑے بڑے ہمارے پاس بڑے بڑے عام ہیں چوسے یا کاٹ کے کھائیں مرضی ہیں آپ کی مطلب یہ دختر زرداری مطلب فرزند زرداری ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی انٹرنیشنل ریلیشنشپ میں انہوں نے کروڑا روپیہ دے کے لابنگ کروا کے بلاول کی دنیا میں مارکن کی پروڈپٹ تو دیکھیں آپ کو سمجھ نہیں آتی مو کس طرف ہے اور بو کس طرف مطلب غصہ اسی بات پہ آ رہا ہے کیوں غصہ مجھا آ جائے پوچھیں آپ غلام ابنے غلام انگریزوں کے کتے نہلانے والی کی بیٹی اچھا یہ الفاظ نواز شریف کے ہیں بلاول کی والدہ میرے نہیں ہیں اس کی بیٹی چودری بھٹو کے ساتھ لاہور کے شائعی کلے میں بعد شائعی مسجد افتتا مطلب دیکھنے کے لیے سولہ گاڑیوں کے جلوس میں اندر عوام موجود نکال دی جیسے شائعی کلہ شاہ جہان نے نہیں گندگی پھیلانے انہاں عوام کو نکال دی اندازہ کرے معاف کیجئے میری غیر پیاریوانی تھوڑی زبان آج لیکن وہ ٹویٹر پر ایک شخص نے جب مجھے لکھا میں غصہ آگئے مجھے کہ اپنے بچوں کو لے کے گیا لکھا جی وی اے پیز جا سکتے ہیں آپ نہیں کہتا ہے بچے اس دن کے بعد جانے کو تیار ہی نہیں کبھی مطلب ان کی اوقات کیا وہ اپنے فرانس میں دیکھ لی ہوگی کہ افغانستان کا اکھلا رہی کرکٹ ٹیم کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا آصف علی کو شاید اس افغانی نے گالیاں دی دی پوری قوم کھڑی ہوگی کل لوگ ایسے خوشتے جیسے عید کا دن ہے افغانی ان کے ہیرو بان گیا اور افسوس میں نے کل کر دی اس پر ہر باجوہ ساب فرانس سے سی دس پر جلے گی اچھا وہاں سویس بینک ہے ہم کو پتہ ہیں میں دیکھ ہی بات دوں سویس بینک کا بھی پورا چھے سو اکاؤنٹ نکلے تھے جس میں سے چودہ سو پاکستانی شہری وان تھاؤاؤزن فور ہنڈرڈ سیاستدان سابق جرنیل اور یہ سارے شامل اختر عبدالعیمان صاحب کا اپنے نام سنا ہوگا اور اس وقت جو اوستن رقم وہاں پڑی وہ چار ہریا آٹھ ملین ڈالر اوستن ایوریج رقم میکسیمم جو ہے پندورا آیا پانام آیا پیراڈائس آئے لیکس آتی نہیں سو ارب کو انہوں نے انکشاف کی لیکن میں نے جو ریسرچ کی تھی جن دنوں میں اس میں ایک سو اسی ارب ڈالر بنتا تھا اتنا پیسہ سویس بینکوں میں بیلجیم دبائی کینڈا امریکہ برطانی آسٹر یہ لوگ ریٹائر ہو کے زندگی ادھر گزارتے ہیں باجوہ سامن تو اسے کل کہا تھا بھائی میں ریٹائر ہوں مطلب میرا کوئی لینا دینا نہیں یہ تو جربے میں ایک صرف گھر گیا وہاں وہ ڈی ایچ اے میں ایک بندے نے دیوار پہ وہاں کو پتہ کیا کیا تھا جوتھیوں جوتھیوں سریان ٹی وی پہ معافی منگوائی لوگ شہید کیے مطلب سمجھ نہیں آتی انگریز آیا باہر سے حکمرانی کر کے چلا گیا یہ تو ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں پہ پلے ہوئے ہمارے نوکر ہیں یہ حکومتیں ساری لیکن کی تنخواہیں کہاں سے آتی ہیں آپ لوگ ٹیکس دیتے ہیں لیکن یہ آپ کو شاہی کلے میں نہیں جانے دیتے ہیں اب بلاول عراق بیٹھا ہوئے اسے لگتا ہے مقدس مقامات پہ جا کے وہ روحانی حاضری دے کر اپنے گنام آف ہنہ ربانی ناروے میں کمروزمان کہا رہا ڈینمارک میں اچھا باجبا صاحب فرانس ہے سویزلینڈ اور آسیوالی زرداری پنجاب میں بٹیرے پکڑ رہا ہے سارے وہ جو بندے گیر رہے پانچھوں گیئے میں سارکڑائی کرزہ کتنا اترنا ہے کتنا چلنا ہے انہیں گا فکر پندرہ گس کو اشرف غنی ایسی ہی ہیلیکپٹر لے کے بھاگ گیا تھا مال سارا ادھر عمران خان وہ بنا بنا گھنٹے کام کرتا تھا تین سال میں دو چھوٹیاں بچوں کو نہیں ملتا تھا جسے آج سارے چھوڑ گئے سوائے تئیس کروڑ عوام کے ساڑھے تین سال خان کے ایک طرف رکھے ہیں جو سارا خرچہ اس نے کیا انہوں نے ایک سال میں تباہی بربادی پھیا دی کرپٹ ای آر مکار بدکار لوگ عمران خان پر ایک سن نوے میلین کا سکینڈل لگا رہے ہیں بشرا بیگم کو بلایا کال ساتھ جن القادر یونیورسٹی کہہ رہے ہیں جی دستاویزات بھی لے کر ہو جن لوگوں نے ڈونیشنز دی ان کے نام بھی لے کر ہو کتنے ڈونیشنز دی کی پوری کوشش کریں گے پوری کوشش کریں گے واردات کریں گے آج میرا انٹروو ہے روغف حسن صاحب سے ان کے سامنے رکھتے ہیں سوالات کچھ توڑی اگلی انشاءاللہ ویڈیو میں لیکن انہیں دیکھیں خوف اور ڈر ہے ایک فضاء آتی ہے ہوا آتی ہے بدل جاتی ہے لوگ کسی چیزیں ڈرتے نہیں ہیں لوگوں نے نہ روزگار ہے نہ وہ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں نہ میگائی نہ کھانے کو زہر بھی نہیں ہے پورے پاکستان میں پولیس کی کتنی تعداد ایک لاکھ یہ ایک لاکھ لوگ گلگت سے کراچی تک دیکھیں پورا من انداز میں آپ سڑکوں پر بیٹھ جائے صرف پورا من پورا من پورا من خوش ہے بیٹھ جائے وہاں یہ کچھ بھی نہیں لیکنہ انہیں مغرب کو یہ لوگ سوٹ کرتے ہیں یاد رکھیں برطانیہ میں نواز شیف کو دیکھیں انٹی کرپشن ووچڈاگ جس کا کام ہے دیکھنا ہے کہ ملک میں ادارے کرپشن کر رہے ہیں ان کے اوپر وہ لگے ہوتے ہیں پھر ہائی لائٹ کرتے ہیں سوزن ہیلی وہ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر اس کی سپوٹ لائٹ کی گارڈین کو انٹریوی دے رہی ہے کہ برطانیہ کا امیگریشن سسٹم اس وقت خطرے میں ہے بہت بڑا سکینڈل ہے کہ ایک شخص جو پاکستان سے صاف مجرم ڈکلئر ہو کر برطانیہ میں غیر قانونی کاروبار اور سیاسی سرگرمیاں کرتا ہے تو یہاں بدگردار بدنوان چور ڈاکو سیاسدان غریب امام کا مال لوٹ کے اپنے ملکوں سے یہاں کے پناہ لے لیتے ہیں ادھر جنون مہاجرین بچارے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا اب یہ بات ہوم ڈپارٹمنٹ بھی دیکھ رہا ہے پوری دنیا میں بدنامی کا باعث بھی مان رہا ہے لیکن انہیں یہ سوٹ کرتا ہے ہر دو نمبر کام ہر دو نمبر بلدیاتی انتخابات کے شیڈول بلدیاتی انتخابات کہہ رہے ہیں انتخابات کے لیے پیسے نہیں پنجاب اور کے بی کے کیونکہ تحریک انصاف کے لوگ یا تو جیل میں یا مفرور ہیں پیچھے بلدیاتی انتخابات کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ جلدی جلدی گراؤنڈ کور کریں یہ رانہ سناؤل اور خواجہ عاصف عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ ڈھون رہے ہیں صرف بس پنجاب پولیس ان کے ابھی نوئی میئے والی وردات تو ان کے کھل گئی نے ساری ان کی کہ نگران حکومت ہی ساتھ یہ تھے یا سیول تھے پولیس کی سیکیورٹی کو ہٹانا خان کو گرفتار کرنا رینجز کر رہی ہے وہ ابھی یکم میئی کو چھٹی والے دن وارنٹ جاری گرفتاری وارنٹ گرفتاری خفیہ رکھنا مظاہرین کو کینٹر میں داخل کروانا جناہ ہاؤس کا گیٹ کھولنا نکاح پوش لوگ جن کے بارے میں مظاہرین کہہ رہے ہیں وہ کون تھے کدھر گئی یہ نگران حکومت وفاقی حکومت سیول جنسی ہیں رانہ سناؤلہ ٹائب جیسے لوگ ابھی تک ہندوستان میں ٹرین کا حادثہ ہوا تین گاڑییاں اپس وٹک رہے ہیں بڑا افسوسناک حادثہ تھا افسوس ہوا ہندوستان کے لوگ بھی انسانی جانے انہوں نے وہاں جواز بارال پیدا کیا ایک تو جمعہ کا دن اور اوپا نے کہا جیسے کے قریب ایک مسجد موجود تھی بطبہ مسلمانوں کو رکھڑ کے رکھ دے نہ تھو لیکن جو طریقہ انصاف کے ساتھ بلکل وہی اللہ کی مہربانی وہ مسجد نہیں مندر نکلا مسلمانوں پر اسلام پر الزام سا بطبہ نفرت میں یہ لوگ کس حد تک چلے جاتے ذرا سوچیں رانہ سناؤلہ کہتا ہے عمران خان غیر ملکی ایجنسیوں سے تعلق اس کا یہ وہ لوگ رانہ سناؤلہ اور خواجہ عاصف ان کے ساتھ کچھ لفافی صحفے جب آرمی پبلک سکول میں بچوں کا قتل عام ہوتا اس نے ملٹری کورٹ ٹرائل کی بات چلی کہ انہیں طالبان کو جن کو پکڑے ہیں انہیں ملٹری کورٹس میں لے یہ لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے طالبان کے خلاف ملٹری کورٹس کی مخالفت ذرا غور سے سنیں اور آج عمران خان کے خلاف ملٹری کورٹس بنا اس قدر گرے ہوئے لوگ ہیں اس قدر گرے اب بات کرتے ہیں عمران ریاض کی دس دن کے بعد اگلی سماعت یہ معاملہ شروع ہوتا ہے جب عمران ہے چوبیس گھنٹے پھر اٹھالیس گھنٹے پھر بہتر گھنٹے پھر چار دن پھر ایک ہفتہ دس دن لمکاؤ جتنا مرضی ایڈوکیٹ جنرل پوپ آیا اس میں وہ اس نے وچہ رہے پنجاب سے جان چھڑا کے وفاق پر ڈال دیں عمران ریاض کے والد کو تحقیقاتی کمیٹی میں شامل کرنے کی بات کی شکر ہے کہ عمران پاکستان کا ایک نام اور صحافی نے انہیں مان لیا وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کہتا ہے جی وزارت دفاع کے پاس انفرمیشن ہے جو شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم سب ایک پیج پر کوششیں جاری ہیں عمران ریاض کے وکیل نے کہا کھل کے ہمارا سبر وقت دیرہ جواب بھئی چیف جسٹس آپ میٹر ہو گئے گی چوبیس گھنٹے آپ نے کہا تھا پھر تالیس گھنٹے کا پھر بھتر گھنٹے کا پھر چار دن پھر ہفتہ دا دن آج ستائیس دن ہو گئے ہیں پتہ ہی نہیں عمران ہے کان چیف جسٹس نے کہتا ہے مجھے کسی کا خوف نہیں اللہ کہا تو اور ہم کسے ڈرتے ہیں ساری دنیا اللہ سے ڈرتی ہے سار آپ بندہ ڈھونڈ کے لیں عمران اس نے سوال پوچھا کہ آئی جی جیل کو کس نے کہا کہ عمران ریاض کو اس وقت رہا کرو اس وقت نہ جانے دو اس کا جواب چیف جسٹس کہتا ہے ہاں ہاں اس کا جواب ملنا چاہیے کہ آخر کیوں اس وقت گیا بہتہ آپ نے جواب لے کے دینا ہے سار پتہ تو چلے کیا کر کہہ رہے ہیں سیدھ 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 بات ہے نہیں پتا وہ آئی جی نہیں بتاتا عمران ریاض کو مجھے لگتا ہے اس نے نہیں چھوڑ لیں انہوں نے کیا آگا تشدد اب یہ انتظار کریں ریکاوری ہو جائے وہ ٹھیک ہو تو پھر سامنے لائیں ورنہ اتنی دیر ہوتی نہیں یہ بڑا ہائی پروفائل پاکستان کا سب سے بڑا مشہور بند ہے اسے اس طرح غائب کر دینا یاد ہو نا جسٹس سپریم کورٹ کے تمام ججز کو پابند کریں جب تک یہ کیس نہیں سالوطن کی تنہوائیں روک دیں شاید کچھ فرق بڑھ جائے یہ کمزور ججز ہیں ابھی وہ آڈیو لیکس کا کیس سن رہے ہیں بہت کمزور ہے اور ٹاری جنرل صاحب بندیال صاحب منیب صاحب مظاہر نکوی آپ یہ کیس نہیں سن سکتے کہ آپ اس میں شامل ہیں وہ عدلیہ اس نے کہا عدلیہ کی ازادی کا معاملہ ہے بھائی تم نے آڈیو سنی ہے انہوں نے کہا نہیں تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو پریس کانفرنس دیکھئی ہے وہ تندور آپ کو کس طرح رگل رگل کے تندور کے بالن میں پھینکتے جنرل رانی سے کیوں ڈرتے ہیں بلائیں عدالت میں اس کو اس کا چھوٹا ملازم جو ہے منشی الیکشن کمیشن کا وہ تحریک انصاف کی ممنوع فنڈنگ میں تحریک انصاف کے وکیل واننر منصور نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت پر زمین تنگ ہو رہی ہے تو منشی چیف الیکشن کمیشنر صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں پر ایسے حالات آتے رہتے ہیں زیادہ پرشان ہونے کے دور مطلب اندازہ کریں یہ شخص کرائے گا الیکشن یہ کیونکہ ان کو پتہ ہے اچھا یہ ہمیشہ دون امرین کی ایسی وردات یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ظلمدر ہوا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس پر مجھے لطیفہ یاد ہے لیکن میں اب وہ غیر پارلیمانی مان جاتا کسی دن میں اپنی شاہد فیس بک پر لکھ دوں یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ تو ظلم ہی نہیں ہے ظلم ہوا زیا کے دور ظلم ہوا مشرف کے دور میں ظلم ہوا یوب خان کے دور میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کی بیٹیاں بہنوں کے جہیز چوری کر رہے ہیں انہیں کہتے ہیں ننگا کر دیں گے اس کی ویڈیو بنا لیں گے وہ لکھ کے امران خان کو بھیج رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ میاں والی کے جلسے سے ساتھ جڑوں لیکن آج میرے بات سو گئی کہ میرے ساتھ یہ ہو رہی ہے بردات کیونکہ تو کچھ ظلم نہیں ہے بارل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کوشش اگلا انٹرو آپ نے میرا ضرور چیک کرنا ہے رعوف حسن صاحب ہوں گے میرے ساتھ اس میں انشاءاللہ تفصیل سے بہت سرے سوالات ہیں کوئی آپ کے پاس ہوں تو ضرور کومنٹس میں لکھیں اس میں سے دیکھیں کہ اچھے سوال آپ کا ہوگا تو وہ ضرور ان کے سامنے رکھیں کہ تحریک انصاف کرنے کیا جا رہی ہے اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے ہیں اللہ حافظ